بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ التاہرین التیبین وآسحابہی آجمعین لاظرین ایرامی قدر ربی اللہ شریف کے ماہ نور میں ہر طرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میانی اور میل آتخانی کا ماحول ہوتا ہے روشنیاں برس رہی ہوتی ہیں اور خوشیاں اور خوش موہیں جھوم رہی ہوتی ہیں اس ماحول میں میں بھی سعادت حاصل کروں گا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آج ان کے اخلاقِ عظیمہ کے خوش بس ہوں گو اور اس کی روشنیاں اپنے ناظرین کو حدیعہ کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلقِ عظیم اس پر سب سے بڑا حوالہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عظیم اے محبوب آپ خلقِ عظیم کے مالک ہیں آپ کو دسترس دے دیجئے ہی ہے خلقِ عظیم پر اخلاقِ عالیہ آپ کے قبضے میں دے دیئے گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ صرف خود ہی یہ عظیم دولت نہیں رکھتے جو آپ کی تربیت میں آ جائے آپ اپنی شانِ تربیت کا اسے شاہکار بنا دیتے ہیں اور وہ بھی اخلاقِ عظیمہ اور فاضلہ کا امین ہو جاتا ہے ناظرین رحمت للعالمین اقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ شریف میں اپنے کام کا آغاز کیا لاوت کا نور بکھیرا تو وہاں کا رہنے والا ایک ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی عظمتوں کا مطرف تھا میں سب سے بڑا حوالہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ کی وفا شہار رفیقہ حیات ام الممنین خدیجت القبرہ سلام اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم کی خلوتوں میں آپ کی خدمت کا شرف حاصل کیا اس کی مدد پچیس سال تقریباً بنتی ہے پچیس سال آپ نے رسول کریم علیہ السلام کی راتوں کا بھی مشاہدہ کیا اور دنوں کا بھی اور پھر اتنا ہی نہیں شادی سے پہلے اور قبل آپ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی مداربت ہوئی آپ کے اموال لے کر آپ سفروں پر رمانہ ہوئے رسول کریم علیہ السلام کی ذات میں جو اعتماد وسوق شخصی وقار اخلاق عظیمہ اور برکات اللہ نے رکھی تھی خدیجہ قبرہ نے قریب سے ان کو دیکھا وہ آپ کا کیا نقشہ کھینچتی ہیں ان کی ذات کی کیسی تصویر ام المومنین کی زبان سے صادق ہوتی ہے آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کیسی تھی اور آپ کی ذات کس حقوق ادا کیے دوسری صف اور خسلت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی مقروض کا بوجھ دور کرنے کے لئے رسال صلی اللہ علیہ وسلم سباہ مسا کوشش میں رہتے مکہ کے اندر وہ لوگ جو مقروض ہو جاتے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں دلچسپی محسوس کرتے اور ان کو اپنے لئے ٹیک سمجھتے وہ بڑی امیدیں وابستہ کر لیتے اور رسال عطماب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیسری چیز رسول کریم علیہ السلام کا شوق تھا کہ جس وقت سوسائٹی کے اندر کسی گھر یا کسی خیمے یا کسی پہاڑی چیٹان کے نیچے محسوس کرتے کہ کوئی موتاج آدمی ہے اور وہ عزو مطل کی طرح زندگی بسر کر رہا ہے تو حضور علیہ السلام اس کے لئے کمائی کرتے اور اس کا گھر پورا کرنے کی کوشش کرتے ام المومنین فرماتی ہیں کہ یہ تیسری چیز میں نے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھی پھر وہ کہتی ہیں کہ مہمان نوازی مہمان نوازی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خسلت حمیدہ تھی حضرت ابراہیم علیہ اسلام کی پیش وائی سے کرن در کرن یہ چیز منتقل ہوئی عربوں میں عام عرب بھی مہمان نواز ہوتے لیکن جو نبیوں کا بھی امام ہے اور خاتم نبیین ہے اس کے اندر یہ صفت کس قدر عالی ہوگی اور میں یہ بتاتا چلوں کہ خدیجت القبرہ جناب مکہ کی وہ متمبل خاتون تھی کہ سارے مکہ والوں کا مال ایک طرف اور خدیجت القبرہ کا مال ایک طرف وہ سوسائٹی کو جانتی تھی وہ لوگوں کو پہچانتی تھی انہیں انسان شناسی کا جوہر تھا وہ وہ کہتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم مہمان نواز تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ 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 وہ فرماتی ہیں کہ لوگوں کی مدد کرنا اور مجبوروں کی مدد کرنا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ 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 سلم کی سیرت کے سورج کی ایک تیرن کہ حضرت خدیجت القبرہ پچیس سال رسول کریم علیہ علیہ سلام کے ساتھ رہی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا شخصی خاکہ لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ سوائے اس حسن اور اس خسلت عظیمہ کے میں نے کوئی دوسری بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم میں نہ دیکھی ایک حدیث میں اور بھی یہ بات آئی کہ رسول اللہ علیہ 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 سلام سے کسی کا اخلاق بڑا ہوا نہیں تھا اور اب آجام دشمن دوست سب تسلیم کرتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ 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 سلم جیسا اخلاق والا کوئی نہیں ہے صاحب سیرت کوئی نہیں ہے صاحب سورت کوئی نہیں ہے صاحب اطا کوئی نہیں ہے صاحب اعتا کوئی نہیں ہے تو آپ کی ذات میں جو موہبت تھی لے کر دینا اللہ تعالی نے اس کو اتنا سخی کر دیا تھا کہ سارا عرب رسول کریم صلی اللہ علیہ علیہ دروازے کا دریوزہ گر نظر آتا ہے اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ 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 سلم کے گھر میں خدیج القبرہ کے بعد ام الممینین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا ہے دس سال آپ رسول کریم علیہ سلام کے ساتھ رہیں اور پہلا نقشہ تو پچیس سال کی تصویر بتانا تھا دس سال جو پیار پایا ام الممینین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا وہ تاریخ میں یکتا ہے حضرت ام الممینین سے جب کسی نے پوچھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ سلم کے اخلاق فاضلہ کی کوئی بات آپ سنائیں تو ام الممینین نے جو جواب دیا سنیری حروف کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے اور یہ اتنا معتبر حوالہ ہے کہ جب حضور کی ملاد کی محفلیں سجدی ہیں تو عائشہ صدیقہ کی اس قول کا حوالہ دیا جاتا ہے آپ نے فرمائے کانا خلقه القرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا اخلاق اور قلق وہ قرآن تھا یعنی الخمس ابن ناس تک جو عامال کی دعوت ہے جو حسائل حمیدہ بیان ہوئے ہیں جو اللہ رب العالمین کی پسندیدہ باتیں ہیں اگر اس کی سمری کسی نے دیکھنی ہو تو وہ وجود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم میں دیکھ لے بڑی بات ہے جو ملمومنین نے کر دی کہ کانا خلقه القرآن اور یہ اس حوالے سے بھی بڑی معنی رسا رکھنے والی بات ہے کہ یوں تو حضور صلی اللہ علیہ سلم کو آسمان بھی کہا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ خلقه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حضور کی مات پر اور چہرے پر ایسے لگتا تھا جیسے سورج اتر آیا ہو آپ کو چاند بھی کہا گیا آپ کو رسالت معاف صلی اللہ سلم کی ذات کو روشنی اور نور بھی کہا گیا یہ سارے والے ہیں لیکن جب حضور صلی اللہ صلی اللہ نات گوئی کی تاریخ کی ہوتی ہے تو آئیشہ کی بات سر فیرست آتی ہے کہ ان کا اخلاق قرآن تھا ویسے پھول کہوں تو پھول باسی ہو جاتے ہیں سورج کہوں تو وہ بھی ڈوب جاتے ہیں لیکن قرآن کہا جیسے قرآن پر فنا نہیں ہے گویا رسالت محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیابہ پر بھی فنا نہیں ہے ہر دور میں ہر کرن میں ہر زمانے میں ہر قوم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی صلی اللہ ہمارے دور میں ہم مسلمانوں کا یہ فرض منصبی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی عظمتیں عطا کی ہیں جیسے قرآن نے چیلنج کیا کہ میری صورت جیسے کوئی صورت بنا کے لاؤ اس انسانوں کی تاریخ میں آپ پہلوں میں پچھلوں میں اور موجود لوگوں میں جب تلاش کریں گے کہ بڑے انسان کیسے لگتے ہیں تو بڑوں سے بھی بڑے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آئیں گے جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کی اور قرآن میں یہ بھی کہا وَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ کہ اللہ کی نعمت کا خوب چرچا کرو تو اس کا مطلب قرآن کا پرچار بھی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرحکمت خطبات اور فلائع انسانیت کے لیے وہ منصوبے اور دستور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیئے ہم مسلمان ان کو دل بدل اور سینہ بسینہ لوگوں تک پہنچائیں لوگوں کی فلائع اسی میں مزمر ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کا قلادہ اپنے گلے میں ڈال لیں وآخر دعوانا عن الحمدللہ جو ح Riot ہم معاش کی تصوت وطنے ہم معاش کی تصوت وطنے tick جو حضرت نہ ہون ورائع efterم ان ان